حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی کی بیوی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لئے مثال قائم کی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ تزہرہ کی چادر کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر جکیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے آج کی یہ ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت خاص ہے اور اگر آپ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو دل سے ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دیں کہ حضرت فاطمہ تزہرہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ نہ تھا سادگی میں آپ ایک مثال تھی آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خرش کر دیئے تھے آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سکی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھایا کرتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی اس کے باوجود بھی آپ کے گھر کے کام سے فارغ ہو کر رات میں جب اللہ کی عبادت میں کھری ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی نماز ہو جاتی سبحان اللہ ایک مردمہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ایک ہی ایسا شخص ہوں جس نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا اے شخص بتا تیری کیا حالت ہے وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ جیسے یہ حالت آپ کو نظر آ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھڑکی ہے میں بہت غریب انسان ہوں اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے اور اس وقت مسجد نبوی میں ساڑھے تین سو صحابہ اکرام موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کوئی ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے اتنا سننا ہی تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری سواری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑے پہنا سکے اتنا سننا ہی تھا حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ انہاں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس کو میں کپڑے دیتا ہوں اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا حضور یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کرے ہوئے اور فرمانے لگے اے صحابہ جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا آج اللہ کا رسول اسے جنت کی زمانت دیتا ہے نہایت ہی سستا سودا تھا لیکن یہ سن کر سہرے صحابیوں کی آنکھوں میں نمی آگئی ساڑھے تین سو صحابہ مجود تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایسا ہے جو اسے صرف دو روٹیاں کھلا دے لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا جب تیسری مرتبہ پیارے نبی نے وہی الفاظ درائے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے پیارے نبی یہاں پر ساڑھے تین سو صحابہ قرام مجود ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کیلئے تیار ہے اگر آپ فرما دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں یا رسول اللہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر میں کسی کے ہاں تین دن کا فاقہ ہے کسی کے ہاں چار دن کا ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس چس کو لاکر دے سکیں یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمان کیا آج یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بکھا جائے گا اس پر حضرت سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا اے سلمان تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا سلمان فارسی کہنے لگے اے اللہ کے رسول اسے آپ میرے ساتھ بیج دیجئے میں اسے روٹی کھلاتا ہوں پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بکھا نہ واپس آیا تھا وہ ایسا دروازہ تھا جس دروازے پر جبرائیل بھی عدد سے کھرے ہوتے ہیں وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ کا گھر تھا حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون ہے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے بیٹی میں ہوں بی بی فاطمہ کہنے لگی چچا جان کہی یہ کیسے آنا ہوا حضرت سلمان فارسی نے کہا بیٹی ایک مہمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بکا ہے اور مدینے میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا حضرت سلمان فارسی کہنے لگے بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پڑھ لائے ہوں بیٹی فاطمہ آج اپنے چچا کی لاج رکھ لینا اتنا سننا ہی تھا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگی چچا جان آج چار دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے اتنا سننا ہی تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ خموشی سے سر جکا کر کھڑے ہو گئے اتنے میں بی بی فاطمہ تو زہرہ اندر گئی اور اپنے سر والی چادر لا کر اپنے چچا جان کو دی اور پھر فرمانے لگی اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو سامنے سمون یہودی کا گھر ہے اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آو اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں رونے لگے پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھ کر رونے لگے یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے اس میں ستر پرون ضرور لگے ہوئے ہیں لیکن یہ چادر رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا بیٹی فاطمہ آج یہ پرون والی چادر لے لو کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا چچا جان جائیں اس چادر کو لے جائیں اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے دینا ہے اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے سمون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں اس سودے کو تم سستہ مجھ سمجھنا آج تک تو نے پیسے کے بدلے میں اناج دیا ہوگا جو دیئے ہوں گے عطا دیا ہوگا لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لائے ہوں آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لائے ہوں جس کے بدلے میں مجھے کچھ اناج چاہیے اس چادر کو رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اس نے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تو لنے لگا اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا اے سلمان اتنا تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نہ بولے فاطمہ کے گھر پر مہمان آیا جو بوکا ہے فاطمہ کے گھر اسے کھلانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھٹ دیا جائے بس یہی بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے رہی ہیں اتنا سنتے ہی سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوڑ گیا اس کے ہاتھ کانپنے لگے اس نے اس چادر کو اٹھایا اسے اپنے ماتے سے لگایا اور پھر کہنے لگا اے سلمان ٹھہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں اس کے بعد یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لیا اور اسے کچھ صفحے پٹنے لگا یہودی نے کہا اے سلمان آپ کا خدا بھی سچا ہے آپ کا رسول بھی سچا ہے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں حضرت سلمان فارسی نے کہا اے سمون تم کہنا کیا چاہتے ہو اس پر اس یہودی نے کہا اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں لکھا ہے جو اہری پیغمبر ہوگا اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار اس کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا پھر بھی وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اپنے مہمان کا پیٹ بھڑ سکے پھر وہ یہودی کہنے لگا سلمان تجھے جتنا اناج چاہیے لے لو یہ چادر بھی لے جاؤ اور بی بی فاطمہ تو زہرہ کو دے دو حضرت سلمان اناج لے کر بی بی فاطمہ تو زہرہ کے گھر کی طرف چل پڑے وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے پیچھے آنے لگا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہا نے جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں سمون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہا نے فرمایا اے سمون تو انہیں اپنا کام کر دیا پھر کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہو تو یہودی نے کہا اے سلمان تم اناج تو لے آئے ہو مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو بس اب تم یہ اناج لے جا کر فاطمہ کے دامان میں ڈال دو اور مجھے دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے قدموں میں ڈال دو پیارے دوستو ایسی تھی سخافت نبی کی بیٹی فاطمہ تزہرہ کی آپ کے گھر پر جب کچھ نہیں تھا آپ اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کی چادر تک بیچ دی پیارے دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی بیوی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سبر کرنے اور سخافت کرنے اور دوسروں کے کام آنے کی تفیق عطا فرمائے آمین